ڈسکووری سٹریٹ زائیکہ میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ڈسکوور کریں گے ہم بہت زبردست فبی سیلیکٹ ریسٹورن سے سیخ کباب کی ریسپی یہ سیخ کباب بہت ہی نرم ملائم بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی یہاں پر تیار کی جاتی ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے یہاں کی اتھانٹک ریسپی انگرڈرز بتا دوں میل سپر آئی وے نیر جمالی پل نیکسٹو جان جاپان موٹر کراچی سب سے پہلے آپ نے ون پوائنٹ فائیس کیجی بیف لینا ہے اور اس میں آپ نے دو سو گرام فیڈ بھی لینا ہے اس میں ادرگ لستن کا پیسٹ آپ نے ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبلی سپون اور اس کے بعد یہاں پر آپ نمک ایڈ کریں گے نمک جو یہاں پر آپ ایڈ کریں گے وہ ون ٹیبلی سپون ایڈ کریں گے اور کوشش کرنا ہے کہ نمک ہمیشہ اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرے ہر بندے کا ذائق اپنا ہوتا ہے ریڈ چلی فلیک کٹی ہوئی لال مرچ یہ ون ٹیبلی سپون یہاں پر جائے گا پسی ہوئی لال مرچ یہ ون ٹیبلی سپون جائے گا اگر آپ کو سپائیسی کم پسند ہے تو آپ سپائیس کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی بہت زبردست قسم کے سی کباب کی ریسپی ہے جو کہ بہت مشکل سے ہم نے ڈسکور کیا ہے بہت زبردست بہت آریجنل بہت اوٹھینٹک ریسپی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے گرم مسالہ اور یہ ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبلی سپون ٹھیک ہے ہاف ٹیبلی سپون گرم مسالہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے ون ٹیبلی سپون اور سی کباب مسالہ یہ کسی بھی برائنڈ کا مل جاتا ہے آپ کسی برائنڈ کا سی کباب مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں چاہے شان ہو چاہے نیشنل ہو ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون ایٹ کرنا آپ نے اس کے بعد ثابت زیرہ آپ نے ون ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے کیومن سیٹس اور ساتھ ساتھ کٹا ہوا دھنیا ایٹ کرنا ہے کورینڈر سیٹس کرشٹ فارم میں ٹھیک ہے اور یہ بھی تقریباً آپ نے ہاف ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے اور ایٹ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ چنے کا پاوڈر ہوتا ہے چنے کا ساتھو بولنے چنے کا آٹھا بولنے چنے کا ساتھو بزادہ بہتر ہوگا یہ آپ نے ٹو ٹیبل سپون ایٹ کرنا ہے اس سے اس کی پکڑ اچھی آتی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کا کیمہ نکالنا ہے اور کیمہ یاد رہے کے دو بار نکالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اچھی طرح سے یہ باریک پیس سکے اور اس کی باؤنڈنگ اچھی ہو دو بار کیمہ ریسٹورنٹ میں نکالا جاتا ہے آپ نے بھی دو بار کیمہ نکالنا ہے یعنی پہلے ایک بار کیمہ نکال لے اور پھر دوبارہ سے اس کیمہ کو دوبارہ کیمہ نکال لے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں اس میں کوکنگ آئل ٹو ٹو ٹری ٹیبلی سکون انف ہے آپ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اچھی طرح سے لگا کے اچھی طرح سے اس کی باؤنڈنگ منائیں گے ٹھیک ہے ہاتھوں کی مدد سے تاکہ اچھی گریپ آئے پھر تقریبا فریزر میں آپ نے رکھ دینا ہے تقریبا 30 سے 35 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے فریزر میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو اور اچھی بات ہے ٹھیک ہے تو اس سے اس کی گریپ اور مثبوط ہو جائے گی فریزر میں رکھنے سے پھر اس کے بعد آپ نے سیخ میں لگانا ہے اور سیخ میں لگانے کے بعد اس کو بار بھی کیوں کرنا ہے ہم مختلف جگہ سے مختلف ریسپی ڈسکاور کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے ہماری ریسپی پسند آئیں گے اچھا پانی ساتھ میں رکھنا ہے ہاتھ میں پانی لگانا ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے سیخ میں اس کو پیرونا ہے سیخ میں لگانے سے پہلے ہاتھوں میں پانی لگانا ہے ضروری ہے فرنہ اس طرح کے شیپ آپ نہیں دے سکیں گے پانی ضرور آپ نے پہلے ہاتھ میں پانی لگانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کیمے کو لینا ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے سیخ کو لگانا ہے اور پھر بار بی کیو کرنا ہے یہ دیکھیں پانی میں لگا ہے ہاتھ پھر اس کے بعد اچھا اس کو بارہ سے پنہ منٹ کے اندر یہ بار بی کیو ہو جاتا ہے کیونکہ آر لیڈی کیمہ فارم ہوتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بہت آسان ریسیپی اور اچھی ریسیپی ہے اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئے کے نہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کی جائے گا کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ڈسکور کرتے ہیں مختلف ریسیپی ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ کراچی کے جتنے ریسیپی ہے وہاں سے ہم آپ کو مختلف ریسیپی ڈسکور کرتے رہیں گے اور وہاں کے سیکرٹ ریسیپی ڈسکور کر کے آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہیں گے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے اور آپ لوگوں سے ضرور ٹرائی کیجئے گا جب آپ لوگ ٹرائی کریں گے تو آپ لوگوں کو خود انداز ہو جائے گا کہ ریسیپی کتنی ریل کتنی اوریجنل اور کتنی اوٹھانٹک ہے کیونکہ ریسیپی ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں تو فالو کریں سٹیپ کو ٹھیک ہے اور جب بات سیکھو تک آ جائے تو آپ نے جب تھوڑا سا کلر آنا شروع ہو جائے نا کباب میں تو آپ نے ککنگ وائل برش کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پلائی کرتے جانے ہیں تاکہ شائنی کلر آسکے صحیح ہے اور جب تیار ہو جائے تو فائنل پریزنٹیشن لازمی ریکھے گا اور ہمیں بتائیے گا ضرور کہ آج کی یہ ویڈیو جو ہم نے ڈسکاور کی ہے فیبی سیلیکٹ ریسٹرینٹ سے جس کے آرڈرس مین سپر ہائی ویک کراچی نیکس و جان جپان موٹر پر ہے تو ہمیں بتائیے گے یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگی ہمیں بتائیے گے امید ہے کہ آج جو ریسپی ہم نے ڈسکاور کیا آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو پسند ضرور آئی ہوں گی اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آئی کیجئے تاکہ ہم اپنی ویڈیو میں مزید امپروومنٹ لاسکے ہمیں اور ہمارے ٹیم کو دیجئے اجازت آج کے لیے اتنے ہی ایک اور نیو اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک اور نیو ریسپی ڈسکاور کرتے ہوئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ خیال رکھئے گا ڈبھر گھول موسیقی